جب بھی کبھی سعودی ریبیا کے ورک ویزے کی بات کی جاتی ہے تو دو یوں اپشن ہوتے ہیں ایک کمپنی کا ویزہ ہوتا ہے دوسرا ازاد ویزہ ہوتا ہے ازاد ویزہ جو ہوتا ہے حقیقت میں کتنا ازاد ہوتا ہے اس میں کیا کیا ازادی ہوتی ہے کیا ازاد ویزے پیانے والا بندہ ہر کام کر سکتا ہے کسی بھی شہر میں جا کے کام کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کوشش کروں گا ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ ازاد ویزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور ازاد ویزے پیانے والا بندہ کتنا ازاد ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں زیاؤر رحمانہ ریاس اوڈی ریبیا سے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ازاد ویزہ کی حقیقت بتانے والا ہوں کہ یہ جو ازاد ویزہ ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے اس میں انسان کتنا ازاد ہوتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو ملتا کہاں سے ہے آپ کسی بھی ویزہ ایجنسی سے کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کو کسی ویزہ ایجنسی سے ازاد ویزہ نہیں ملے گا تو یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ صرف اور صرف آپ کے جو عزیزو اکار اب دوست حباب جو آپ کے جاننے والے گلی محلے کے یا ادھر ادھر کے کسی نہ کسی کے ریفرنسے جو بندے یہاں پہ پانچ دس سال پندرہ سال تھے یہاں پہ سیٹل ہیں جو یہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو ازاد ویزہ صرف اور صرف آپ کو ان سے ملتا ہے تو ان کو کیسے ملتا ہے ہمارے جو پاکستانی بھائی آئے سے دس پندرہ سال پہلے سعودیہ کے آئے ہوئے ہیں جن کے یہاں پہ کاروبار سیٹ ہیں جن کی کوئی ورک شاپ ہے کوئی بکالہ ہے جنرل سٹور وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی لانڈری شاپ ہے تو اس طرح جدر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے جو رہائشی سعودی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں واقفیت ہو جاتی ہے تو یہ ویزہ ان کو ملتا ہے ان سے وہ لوگ جب بھی کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹے بیمانے کا ہو یا بڑے بیمانے کا ہو کوئی اگر فور ایک زیمپل ان کو دو تین بندوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ لیول پر ان کے پاس اپشن زیادہ بندوں کا ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ بندوں کے ویزے نکلوا کے اس میں اپنا مارجن ایڈ کر کے وہ جو اپنے پاکستانی واقف ہوتے ہیں ان کو وہ سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاکستانیوں کا کام آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنا مارجن ایڈ کر کے وہ کسی اپنے عزیز و اقارب یا جاننے والوں کو ویزہ سیل کر دیتے ہیں آج سے تقریباً دس سال پہلے جب کوئی بھی بندہ آزاد ویزے پہ آتا تھا تو یہ حالات نہیں تھے میں بھی یہاں پہ تقریباً کوئی چار پانچ سال آزاد ویزے پہ رہ کے گیا ہوں تب ایسے حالات نہیں تھے تب کام مل جاتا تھا لیکن اس ٹائم جو حالات ہو گئے ہوئے ہیں آزاد ویزے والے جو ہیں وہ بلکل فارق بیٹھے ہوئے ہیں پہلے جب کوئی بندہ آزاد ویزہ سیل کرتا تھا تو یہ ذمہ داری بھی لیتے تھے وہ ساتھ میں کہ جب آپ سعودیہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو ہم کام پہ لگوا دیں گے لیکن اب جو ویزہ بیچتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو وہاں جہاں تک بچا دیں گے لیکن کام آپ نے خود ڈونڈنا ہے تو جو پاکستان میں بندہ ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں اس ٹائم تو وہ بندہ رسک لے لیتا ہے کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو مجھے بھی کام ملی جائے گا لیکن یہاں پہ آ کے دو دو تین تین مہینے یا چار چار مہینے جو فارغ بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب بھی آپ ویزہ لیتے ہیں تو ہر ویزے کا ایک ڈیزینیشن ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ڈرائیور کا ویزہ ہوتا ہے کوئی پلمبر کا ہوتا ہے کوئی الیکٹریشن کا ہوتا ہے تو بیسیکلی جس چیز کا آپ ویزہ لے رہے ہیں آپ وہی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے اب ازادی کی بات کریں تو یہ ازادی صرف آپ کو کفیل کی طرف سے ہوتی ہے اس نے اجازت دی ہوتی ہے کہ آپ کام کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی کر لیں لیکن گورنمنٹ لیول پہ ازاد ویزے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جب کہیں آپ کفیل سے دور کام کر رہے ہوں تو جب آپ کا ڈیزینیشن آپ کے کام سے میچ نہیں کر رہا ہوگا تو کبھی کہیں نہ کہیں تفتیش پہ آپ اگر چیک ہو گئے تو آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یعنی یہ جو ازادی ہوتی ہے یہ صرف اور صرف کفیل کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو اجازت باقی جو گورنمنٹ لیول پہ ازاد ویزے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے تو اگر آپ کفیل کسی اور شہر میں ہیں آپ کسی اور شہر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے ایک اور جو سب سے بڑی گلتی ازاد ویزا لینے والے بندے کرتے ہیں کہ گھر کے کام کرنے والا جو ویزا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اس میں گھر کے ڈرائیور کا ویزا ہوتا ہے خان ساما کا ہوتا ہے چوکی دار کا ہوتا ہے یہ ایسے ڈیزینیشن ہوتے ہیں یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کو کہیں جو مل بھی رہی ہو وکینسی خالی ہو اور آپ کے میار کی جو مل بھی رہی ہو جب وہ آپ کا ایک کامہ آپ کا مہنہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں لیں گے یعنی آپ کا ان کی کمپنی میں ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا جو گھر کے کام کے ویزے کے علاوہ ویزے ہوتے ہیں وہ ٹرانسفریبل ہوتے ہیں اور ویسے بھی ان کا ڈیزینیشن چینج بھی کروایا جا سکتا ہے ایک مقصود فیس ہوتی ہے وہ بے گھر کے آپ اس کو اپنے کام کے حساب سے چینج کروا سکتے ہیں اچھا تو لوگ کمپنی کا ویزے چھوڑ کے ازاد ویزے کی طرف کیوں رجان ہے سب کا کمپنی میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی پندرہ سولہ سو یا سترہ سو اٹھارہ سو سیدری ہوتی ہے لیکن جب لوگ ازاد ویزے والوں کو دیکھتے ہیں جب یہاں پہ رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ میں ایک سو ریال یا ایک سو بیس ریال پر ڈے کے صاحب سے کمارا ہوں تو پاکستان میں بندہ بیٹھا ہے صاحب رگاتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے کمارا ہے تو ازاد ویزے پہ جانا ہی بیسٹ ہے میں چلا جاتا ہوں تو کام مل جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ازاد ویزے والا بندہ سو ریال پر ڈے کے کمارا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ چار تو جمعہ آگئے وہ ان کو نکال دیں آپ سائیڈ پر چھبیس دن اگر کام کرے گا حالانکہ اتنے دن کام ملتا بھی نہیں اگر چھبیس دن کا بھی حساب لگایا جائے تو چھبیس سو ریال بنتا ہے اس میں سے اگر آپ کامے کے پیسے نکالیں تو تقریباً دس بارہ ہزار ریال سال کا کامے کا لگتا ہے یعنی ایک ہزار ریال جو ہوتا ہے وہ پر منت کے حساب سے آپ وہ نکالیں کامے کا اس کے علاوہ اس نے گر کا رینٹ بھی دینا ہوتا ہے کھانے کا خرچہ بھی اور بھی اخراجات ہوتے ہیں تو جو پندرہ سو کمانے والا بندہ ہوتا ہے کمپنی میں وہ ہزار تین ہزار کمانے والے سے بھی بہتر ہوتا ہے ایک اور بھی بہت ہی اہم بات جو کہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں فراڈیوں سے بچیں جس بندے سے بھی ویزا لیں اس سے ملاقات بھی کریں اس کا آفیس بھی ویزٹ کریں اس سے ملنے کے بعد ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد اس سے ویزے کی ڈیر کریں جلد بازی میں کسی کو بھی پیسے مت بیجیں اور جتنے بھی لوگ فراڈی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پہ انہوں نے اپنا ویڈس اپ لنک کیا ہوتا ہے اپنی پوست کے ساتھ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو بھی میسج چلا جاتا ہے اور ان کا بھی میسج آنے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی وہ کہانی آپ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں یہ فری ویزا ہے لاس بیج جا رہی ہے تو آپ نے صرف تھوڑے سے پیسے دینے ویزا آپ کو فری ملنے والا ہے تو جلدی کریں دیر نہ کریں اپنے ڈاکومنٹ بے دیں تو کانلی کسی کو بھی اپنے ڈاکومنٹ بھی نہ سینڈ کریں اور پیسے بھی نہ سینڈ کریں مجھے اس کمپنی میں آئے ہوئے تقریباً چھے مینے ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں پانچ سال یہاں پہ سعودیہ میں ازاد ویزے پہ کام کر کے گیا ہوں جدہ میں میں رہتا تھا اور جو میرا کفیل تھا مجھ سے تقریباً تین چار سو کلومیٹر دور تھا ایک جگہ پہ ہم کام کر رہے تھے تو ہمارے پاس کامہ بھی تھا بلکل لیگل تھے لیکن جو کام ہم کر رہے تھے وہ جو ڈیزینیشن سے میج نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ وہ کام کفیل کا نہیں تھا جو چیکنگ والے تھے انہوں نے ہمیں بھی پکڑ لیا ہم تین لوگ تھے تو تقریباً تین سے چار گھنٹے آپ کا بھائی بھی جیل میں رہ چکا یہاں پہ تو الحمدللہ کفیل نے تین چار گھنٹوں کے بعد ہی ہمیں وہاں سے نکلوا دیا تھا اس کے بعد ہم جو کفیل کا سیٹی تھا وہاں پہ چلے گئے تھے کیونکہ چیکنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی یہاں پہ تو یہ بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ازاد ویزے کی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے بہت سارے بھائی مجھے میسیج کر کے اوریجنل ویزا جنسز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میری نظر میں ایک بہت ہی پیسٹ آپشن ہے نیوز میں پر آپ پاکستان میں کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں تو آپ کے آس پاس جو کوئی چائے کی شعب ہیں تو وہاں پہ نیوز پر ریگولر لگا ہوتا ہے تو اس پہ آپ ایڈ دیکھا کریں اور جو ویزے کی ایڈ ہوتی ہے اس کے نیچے ایجنسی کا جو لیسنس نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کو آپ خود بھی گوگل پہ ویریفائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کا پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ